اسلام علیکم آج کی ہماری ریسپی ہے آلو کا رہتا بہت ہی سمپل بہت ہی ٹیسٹی مجدار بہت ہی بڑیا ہے آپ اس کو ضرور سے بنائیے گا تو اس کے لئے ہمیں کیا کہہ چاہیے چلی وہ سب دیکھ لیتے ہیں اور بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے دو سو گرام دہی لی ہے یہ بہت ہی گاڑا دہی تھی میں نے اس کو چھنڈی میں سے نکال دیا ہے اور یہ دیکھیں بلکل سمودھ ہو گئی ہے بہت ہی بڑیا ہو گئی ہے اور یہ میں نے آلو لیے ہیں یہ میں نے دو میڈیم سائز کی آلو لیے ہیں میں نے ان کو اوبال کے چھیل کے میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیچز کٹ کر لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں آلو کو اس میں دہی میں اس کے ساتھ ہم یہاں پہ پاورڈر مسالے ڈال دیں گے پاورڈر مسالوں میں میں نے لیا ہے آدھا ٹی سپون سفید نمک لیا ہے میں نے آدھا ٹی سپون چاٹ مسالہ لیا ہے آدھا ٹی سپون لال میڈز کپاورڈر لیا ہے کوٹر ٹی سپون میں نے یہاں پہ کالا لمک لیا ہے اور یہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے بھونا پیسہ زیرہ یہ سب ڈال دیں گے ہم اس میں ہی یہ دیکھیں ڈال دیا ہے میں نے hurts یہ آپ اپنے تστین سے سارے پاورڈر مسالے ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو اچھے سے ملائیں گے مکس کر لیں گے اس کو اچھے سے یہاں پہ آپ اپنی حساب سے رکھ سکتے ہو جیسا آپ اس کو رکھنا چاہتے ہو چاہے تو اس کو آپ تھوڑا سا پتلا کر سکتے ہو اور چاہے تو اس کو ایسے بھی رکھ سکتے ہو تو میں نے یہ سب اچھے سے ملا لیا ہے اب ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس کا تڑکہ تیار کرنے کے لئے یہ میں نے لیا ہے آدھا ٹی سپون زیرا دو چھوٹکی میں نے لیا ہے ہینگ اور یہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے سرسو کے دانے تو چلی ہم اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں تو تڑکہ تیار کرنے کے لیے میں نے گیس پر رکھ لیا ہے اوئل میں نے یہاں پر لیا ہے ایک ٹی سپون اوئل اور ہمارا اوئل جو ہے ہلکا سا گرم ہو گیا ہے اب ہم یہاں پر ڈال دیں گے زیرا ہنگ اور سرسو کے دانے تو یہ ہم ان کو ہم ہلکا سا چٹک جانے دیں گے سارے مسالوں کو تو ہمارا زیرا اور سرسو اچھے سے چٹک گئے ہیں گیس کا فلم کر دیا ہے میں نے بند تو اب ہم ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے تو یہ میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر دیتے ہیں لال میچ کے پاورڈر سے یہ دیکھیں یہ میں نے تھوڑا سا لال میچ کا پاورڈر ڈال دیا ہے اور یہ ہی پہ ڈال دیتے ہیں ہم تھوڑا سا باریک کٹا ہوا پودینہ یہ دیکھیں ہمارا تو یہ لیجی بہت ہی ٹیسٹی مجھدار بہت ہی بڑی ہے ہمارا آلو کا ریتہ بن کے ہو گیا ہے تیار آپ اس کو کسی بھی ریسپی کے ساتھ کھا سکتے ہو یہ بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو آپ اس کو جرور سے ٹرائی کیجئے گا اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملیں گی ایک اونے ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹینس فروچنگ اللہ حافظ